اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم آپ کا محضبان احمد الباززادی پروگرام استخارہ اور وظائف لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہماری شکی طرح ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان مولانا فدہ حسین بغاری صاحب تشریف فرمایا ہے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں جزاک اللہ محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ پہلے چند قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرما کر اس کا ترجمہ اور مختصرن سی تشریف مولانا فدہ حسین بغاری صاحب آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں اس کے بعد لائف کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں ہم آپ کی کالز شامل کرتے ہیں پروگرام اشتخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے تو میں ملتمی سے ہمارے محترم مہمان مولانا فدہ حسین بغاری صاحب سے کہ اللہ کے بابرکت کلام سے پروگرام کی ابتداء فرمائے جی بسم اللہ قبلہ جزاک اللہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ و محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم کرنے والے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا عَدْرَاكَمَتْ تَوْرِقِ النَّجْمُ السَّوَقِبُ قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والا رات کو چمکنے والے کی اور آپ کیا جانے رات کو چمکنے والا کیا ہے وہ روشن ستارہ ہے اِنْ قُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَوْفِظ کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو فَالْيَنْزُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقِ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَعْفِقِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السَّلْبِ وَالطَّرَائِبِ پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلنے والے پانی سے خلق کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السَّلْبِ وَالطَّرَائِبِ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْئِهِ لَقَادِرِ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ پس انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلنے والے پانی سے خلق کیا گیا جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے بے شک اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اس روز تمام راز فاش ہو جائیں گے لہٰذا انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِعِ وَالْعَرْزِ ذَاتِ الصَّدِ اِنَّهُ لَكَوْلٌ فَسْلِ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدًا وَاَقِيدُ قَيْدًا فَمَحْحِلِ الْكَوْفِرِينَ اَمْحِلْهُمْ رُوَئِدًا اس روز تمام راز فاش ہو جائیں گے لہٰذا انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ مددگار ہوگا قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور دانہ اگانے کے لیے شک ہونے والی زمین کی یہ قرآن یقیناً فیصلکن کلام ہے اور یہ ہنسی مزاق نہیں ہے بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں پس کفار کو محلت دیں اور کچھ دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں عزیز انگرامی آج ہم نے سورہ تارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ تارک مکہ میں نازل ہوئی اس کی سطرہ آیات اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کا جو نفس ہے جب وہ وجود میں آ جاتا ہے تو پھر وہ مٹنے والا نہیں ہے شکلیں بدلتی جاتی ہیں لیکن خود نفس انسانی کو دوام حاصل ہے اس کے بعد اگلی آیات میں مراحل کا ذکر ہے جن میں انسانی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں آیت کا اشارہ جو ہے اس بات کی طرف ہے کہ مرد کے مادہ تولید کو مرد کے سلب ریڈ کی ہڈیوں سے اور عورت کے تخمدان کو ترائب سینے کی ہڈیوں سے بنیادی مواد فراہم ہوتے ہیں جو ذات ریڈ اور سینے کی ہڈیوں سے لطفہ بنا سکتی ہے وہ اس انسان کو مٹی کے ذراز سے بھی دوبارہ پیدا کر سکتی ہے دنیا میں تو اللہ سبتار العیوب ہے لیکن قیامت کا دن یومت بلس سرائر ہے کہ جس دن سارے راز فاش ہو جائیں گے کیونکہ دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے اور اللہ یہاں سبتار العیوب ہے لیکن دار الجزا میں تو بہت سے لوگوں کے راز فاش ہو جائیں گے دنیا میں نیک اور سالے بن کر لوگوں کو دھوکہ دینے والے قیامت کے روز رسوا ہو جائیں گے قافر اپنی احمقانہ چال چلتا ہے اور اللہ بھی ایک چال چل رہا ہے قافروں کی چال اللہ کے دین کے خلاف سازشکاری ہے اور اللہ کی چال ان کو محلت دینا ہے یہ محلت کافر کے لیے محلت ہے ان کو جرم میں اضافے کی محلت دی جاتی ہے جو بہت بڑی سزا کا پیش خائمہ ہے کہ جتنے جرم تم نے کرنے ہیں کر لو آخر پلڑ کے تو ہماری ہی طرف آنا ہے اور قیامت کے دن جو روز حساب ہے ہم تمہارا حساب برابر کر دیں گے دواندے عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کو قرآن کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی توفیق انایت فرمائے مہترم ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے ساری ہے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں استخارے کے حوالے سے وظیفے کے حوالے سے جب تک کہ کوئی کولر نہیں ہے میں منتمس رہوں گا قبلہ سے کہ گزارش کرتے رہے ہیں استخارے کے حوالے سے بھی اور آیات کے حوالے سے بھی قبلہ ہم استخارے کے حوالے سے ہمیشہ گفتگو یہی کرتے ہیں کہ کھوڑی سی وضاحت استخارے کے حوالے سے کی جائے جی بسم اللہ جی طلبِ استخارہ خیر کی امید اور خیر کی بات اللہ سے طلب کرنا اللہ اکبر اور جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنا ہے تو اس سے استخارہ کر لیں تو اس کا مطلب ہے اللہ سے اس کام کو کرنے کے لیے خیر کی امید طلب کریں اور جب استخارہ کرنا ہو تو جس کام کو کرنا ہے پہلے تو اس کے انتعلق مشورہ وغیرہ کرنا چاہیے جو ماہرین ہیں اس کام کے پروفیشنل سے اس سے پورا مشورہ کرنا چاہیے ہیں پھر بھی اگر سمجھ نہیں لگ رہی پھر بسم اللہ دو دل ہیں آپ کروں کہ یہ نہ کروں کیا کروں اس وقت استخارہ آپ کر سکتے ہیں روحان اللہ اور جو اہم امور ہیں زندگی میں ان کے مطلب استخارہ کرنا چاہیے جو روز مرہ کے کام ہیں ڈیلی ویسیز پہ کرنے ہیں ان کے لیے استخارہ کی ضرورت نہیں ہے تو بڑے کاموں میں یہ ہے کہ انسان نے اپنی شادی کرنی ہے یا والدین نے اپنے بچوں اولاد کی شادی کرنی ہے مکان بدلنا ہے یا ایک شہر سے دوسرے شہر انتقیرہ ہجرت کرنی ہے مو ہونا ہے اس قسم کے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں جو عمومن زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے ہوتے ہیں جی تو ایسے کاموں کے لیے استخارہ کرنا چاہیے بے شک خود استخارہ کرنا جو ہے مستحاب عمل ہے جی اور اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایتیں ہیں کہ آپ اپنے اصحاب کو استخارہ جو ہے اس کیوں کرنے کی دعوت دیتے تھے اور ساتھ دعا استخارہ بھی کتاب موجود ہے کہ کونسی دعا پڑھنی ہے جی اور استخارہ جو ہے ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں زیادہ تر وہ کیا جاتے ہیں کہ وہ دعا استخارہ پڑھیں ہم اور سو جائیں سو جاتے ہیں اور خواب میں آپ کو اشارہ مل جائے گا یا دورک نماز پڑھیں جی استخارہ کے لیے اور دعا پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں جی خواب میں اگر اشارہ ہو کہ آپ کوئی نورانی چیز دیکھ رہے ہیں سفیدی دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو اشارہ مل گیا کہ آپ یہ فاہم کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ اگر آپ سیاہی دیکھ رہے ہیں یا سرخی دیکھ رہے ہیں جی تو اس کا مطلب آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے یہ کام نہ کریں جی ٹھیک ہے جی تو لہٰذا جو سبز رنگ ہے یہ سفید ہے جی یہ دیکھیں تو اچھا ہے نیک ہے بسم اللہ کریں لیکن اگر سیاہ اور سرخ ہے تو یہ آپ کو پتہ سیاہ بھی غم کی رحمت ہی ہوتی ہے جی اور سرخ بھی خون کی رحمت ہوتی ہے جی اس کا مطلب ہے یہ نہ کریں جی تو ہم جو یہاں پر استخارہ کرتے ہیں ہم قرآن مجید سے استخارہ کرتے ہیں بسم اللہ اس کے لیے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ باوضوع ہو کے قرآن مجید جو پورا قرآن مجید ہے سبارہ نہیں ہے جوز نہیں ہے اس کو ہاتھ میں لیں اور استخارے کی دعا پڑھیں اس سے پہلے تین دفعہ سورہ کل واللہ احد پڑھیں اور تین دفعہ در شریف پڑھیں جی اور پھر جو دعا ہے استخارے کے لیے اللہم انی تفعلتو بکتابکا وتوکلتو علیک فارنی ما ہو مقدوم من سرک المقنون فی غائبک اس کے بعد قرآن مجید کو کھولیں دائیں ہاتھ کی جو پہلی آیت آئے گی یعنی جو دائیں ہاتھ کا صفحہ ہے اس کی پہلی آیت آپ نے پڑھنی جی وہ آیت اگر بتا رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جنت کے بارے میں اللہ کی رضا کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ آیت اگر آپ کو بتا رہی ہے کہ مشکلات کے بعد آسانی ہیں تو اس قسم کی بات ہیں تو وہ ٹھیک ہے وہ بسم اللہ لیکن اگر آیت جو ہے وہ جہنم کی بات کر رہی ہے سزا کی بات کر رہی ہے کافروں کا تذکرہ کر رہی ہے ان کی بدعمالیوں کی بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کام نہ کریں جی اور اگر آیت جو ہے وہ دو جانبہ ہے کبھی اس میں ہے اللہ جس کی چاہتا ہے ادایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے مثلوں گمراہ تو وہ مفاس گمراہ ہی چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے تو یا جیسے کہ میں پہلے ارز کیا کہ آیت ایسی ہے جس میں دونوں جانب ہیں کہ بھئی تم اگر اچھا کام کرو گے تو بخشے جاؤ گے اور اگر خرابی کرو گے تو اس کا وعبال بھی تمہارے سر بھی اس قسم کی آیتیں جو ہیں وہ درمیانی ہو جاتی ہیں مطلب دونوں چیزیں بتا دی گئی ہیں اور آپ نہیں فیصلہ کرنا تو قرآن مجید سے ہم جب استخارہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے مفہوم اور ترجمے کو دیکھتے ہیں پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھی آپ کے لیے یہ بہتر ہے ایک استخارہ تصویقہ ہوتا ہے بسم اللہ وہ بھی دعا استخارہ پڑھیں اور اس کے بعد کچھ دانے تصویقے آت میں لے لیں اور پہلے سے یہ ارادہ کر لیں کہ اگر ایک دانہ آیا وہ اکیلہ رہ گیا تو میں اس کو اچھا سمجھوں گا اور اگر کوئی بھی دانہ نہ بچا تو میں اس کو منہ سمجھوں گا پہلے سے سوچ لیں پہلے سے سوچ یا بلکس بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھی اگر ایک دانہ آ گیا باقی تو میں سمجھوں گا منہ ہے اگر کوئی بھی دانہ نہیں بچتا تو میں سمجھوں گا کہ یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے کس طرح سے سمجھ جب نیت کر کے وہ دانے تصویق کے کچھ آت میں پکڑے تو اس وقت آپ کی نے کیا سوچا اس کے بعد پھر دو دو کر کے تصویق کے دانے جو ہیں وہ گنتے جائیں جب کچھ بھی نہیں باقی بچا تو پھر اس کا مطلب آپ نے کیا پہلے سوچا ہوا تھا اگر سوچا تھا کہ کوئی بھی نہیں بچے گا تو منہ ہے تو پھر منہ سمجھیں اور اگر ایک دانہ بچ گیا ہے تو اس کو اچھا سمجھیں تو تصویق والا جو دیکھنے میں یہ ہوتا ہے دو ٹوک ہوتا ہے آر یا پار آر یا نا درمیانہ نہیں ہے درمیانہ اس میں نہیں ہے تو یہ جو ہوتا ہے قرآن مزید کا استخدار اس میں چونکہ ذرا مفہوم ہوتا ہے ماذرہ تقبلہ ماذرہ تقبلہ ماذرہ تقبلہ انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم ہلو علیکم سلام بسم اللہ کس حوالے سے وضاحت کر سکتی ہیں جی نہیں میں بتانا نہیں چاہتی میں نیت کر سا ہوں بسم اللہ کام شرعی ہونا چاہیے اور اس کا استخارہ بھی بنتا ہو جی بسم اللہ اللہ حمد صلی اللہ بسم اللہ ایک کریں پہلے استخارہ پھر اس کے بعد دوسرے کی طرف چلیں گے میں دونوں کے نیت کرتی ایک کے بعد ایک دونوں کی ایک ساتھ نہیں نیت کرنی ہے بسم اللہ بسم اللہ یہ جو پہلے والا استخارہ یہ منع آرہا ہے چیک اب دوسرے کی نیت کریں جی بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد یہ دونوں منع منع چیک امیدہ میری بہن آپ نے سنا ہوگا قبلہ فرما رہے ہیں دونوں جو استخارے آپ نے ان کی نیت کی تھی وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے جو آپ نے نیت کی ہے وہ نہیں کرنا ہے کام بہت شکریہ آپ کی کول کا جی قبلہ آپ وضاحت فرما رہے تھے جی ہاں تذبیق کے حوالے سے کہ تذبیق ابھی ہوتا ہے استخارہ جی تو اس میں یہ ہے کہ تذبیق والے میں دو ٹوک بات ہو جاتی ہے منع ہے یا اس میں قرآن مجید کے استخارہ جو ہے اس میں ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ترجمان پر پہلے دکت کریں پھر اس کو محفوظ سمجھیں تو پھر ہی پیسر ہو سکتا ہے جی ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ محترم ناظرین ہمارا پروگرام جاری اُساری ہے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم